دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایوریٹ پریمیر لیگ ٹی ٹونٹی ٹورنامنٹ کے ایک اور مقابلے کے بارے میں جو کھل جائے گا سی ٹی ورسیز بی جی کے بیج میں اگر پچھ کے بارے میں بات کریں تو جو بلے باز اپنی پوٹینسل کے حساب سے بلے بازی کر رہے ہیں وہ یہاں پر اچھے رن بھی بنا رہے ہیں اور جو گیند باز صحیح لائن اور لیند پر بولنگ کر رہے ہیں ان کو بھی اچھا سپورٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو سب سے پہلے بات کریں سی ٹی کے بارے میں پانچ مقابلے کھیلے ہیں ایک مقابلہ باز کے وجہ سے ابیڈن ہوا ہے اور باقی کے دوستو چار مقابلے ہیں وہ یہ ون کر کے آئے ہیں ٹیم کی اور سے محمد سہزاد اور کے بوہرہ لاشٹ میٹ میں اوپن کرنے آئے تھے سہزاد کے بارے میں بات کریں دوستو ایکشو ٹائپ کے اٹیکنگ بلے باز ہے شروع کے دو میٹ میں ایک اور شترہ کیے لیکن لاشٹ دونوں میٹ میں اچھا کمبیک کیا لاشٹ میٹ میں 35 سوٹ شیکن لاشٹ میٹ میں 63 بنا کر آئے ہیں تو بیٹنگ کے دم پر بلکل ایک اچھی پک ہے وکیٹ کیپنگ سے بھی آپ کو پوائنٹ دلوا سکتے ہیں تو کیپٹن وائز کیپٹن میں دوستو آپ کے لیے ایک اچھی پک بن سکتی ہے کڑک بورا دوستو ری سینڈ دیکھو گے 26, 15, 16 اور 14 آہ ہے لاشٹ میٹ میں آتے ہی 0 رن پر آؤٹ ہو گئے تھے کریم جنت دوستو بیٹنگ دیکھو گے شروع کے دو میٹ میں 1921 کیے تیسے میچ میں پاری نہیں آئی لاشٹ میچ میں صرف ایک رن بنایا لیکن بولنگ بھی دوستو کافی زبردست کرتے ہیں اب تک چار میچز کے اندر 6 وکیٹ نکال چکے ہیں اور کمپیٹ چار ور بولنگ بھی کر کے دینے والے ہیں تو کریم جنت بیٹ بول دونوں میں بلکل بیٹس پک ہے کیپٹن وائز کیپٹن آپ بنا سکتے ہیں جن کے بعد دوستو بھیم سار کی ورن ناؤن اور ٹو ڈاؤن بیٹنگ کر رہے ہیں پہلے میچ میں 19 فٹس ہے پھر چومن اور لاسٹ میچ میں 27 بنائے تو بیٹنگ کے طور پر بھیم بکار کی بھی ایک اچھی پک رہے گی ورن دیپ سنگھ ہے دوستو لاسٹ میچ کے اندر 13 رن بنائے تھے بیٹ کے ساتھ بولنگ میں ایک اور ملا 8 رن کھچ کی کوئی وکیٹ نہیں ملا اور رول دیکھو گے دوستو ملیشیا انٹرنیشنل کے کافی اچھے اوڑاونڈ پلیئر ہیں 29 کا بیٹنگ ایوریج ہے اور 20 اور میں 5 وکیٹ بولنگ میں بھی ہے پارٹ ٹائم گیند باز ہے لگ بگ ایک یا دو ور ٹیم بولنگ کرواتی ہے تو گرینڈ لیگ میں ورن دیپ سنگھ آپ کے لئے بلکل ایک اچھی چوئیس رہے گی ڈیلیپ ناتھ ہے نمبر 4-5 ہر جگہ پہ کھیل چکے ہیں 23-23 اور لاسٹ میچ کے اندر 16 رن بنائے راجیس پولامین شروع کے دو میچ میں 43-26 رن بنائے تھے لاسٹ میچ میں چہرنوں کا یوگدان دیا ریسینٹلی اتنا اچھا ان کا نہیں گیا ہے سومل کامپی ٹیم کے کیپٹن ہے بیٹنگ دیکھی جائے دوستو تو زیادہ موکن نہیں مل پائے ہیں بولنگ میں دوستو لگ بگ 3 سے 4 ور بولنگ کریں گے دو میچ میں تو کامی نے دوستو 3 ویکیٹ نکالے تھے اور دو میچ میں کوئی ویکیٹ نہیں ملا تو ایک ایوریس پرفورمنٹ کر رہا ہے گرینڈ لیگ میں تو دوستو اب ضرور ٹرائی کر کے چلنا کبھی بھی اچھے ویکیٹ نکال سکتے ہیں کامل سنگ اچھے ویکیٹ ہے کر گینڈ باز ہے اور اب تک دوستو کھیلے گئے 4 میچز کے اندر 8 ویکیٹ نکال چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی دوستو آرہا 8ویں بولپین کے نام ویکیٹ رہا ہے تو ایک جبردست پک ہے گرینڈ لیگ میں چاہیے تو اب ان کی بولنگ کے دم پر آپ ان کو کیپٹن وائز کیپٹن بھی بنا سکتے ہیں صاحب آلم اورتھوڈیکس پک گینڈ باز ہے چار میچز کے اندر دوستو اب تک چار ویکیٹ نکال چکے ہیں ایک ایوریلز پر فورمر پک رہے گی ساغل ڈاکل اورتھوڈیکس کے اندباز ہیں جبردست بولنگ کی ہے اب تک دوستو چار میچز کے اندر یہ بھی 8 ویکیٹ نکال چکے ہیں تو بولنگ کے دم پر ساغل ڈاکل بھی آپ کے لیے ایک اچھی چوئیس رہنے والی ہے باقی بینج کے پیلے کو لے کر اگر کوئی چینز وغیرہ کی اپ ڈیٹ ملے گی تو وہ آپ کو شیئر کر دی جائے گی ہماری ٹیلیگام چینل میں اور ٹیلیگام جوئن کرنے کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکیٹسن بوکس میں مل جائے گا اب بی جی کے بارے میں بات کریں تو دوستو پانچ مقابلوں میں سے تین مقابلے تو ان کے بائس کیوں جیسے بیڈن ہو گئے ایک مقابلہ انہوں نے چھے ویکیٹ سے وین کیا اور ایک مقابلہ دوستو ان کا ٹائ ہوا تھا ٹیم کی اور سے پردیپ ایرے اور یہاں سے تمیم اقبال اوپن کریں گے ایرے نے دوستو ایک میچ میں دو ایک میچ میں بائس رن بنائے تھے اور رول ٹی ٹونٹی میں بارہ کا ایویج ہے تمیم اقبال بلے باز کافی بڑے ہیں بارہ اور چودہ رن بنائے ہیں حالانکہ تھوڑا سا سٹرگل کرتے نظر آئے ہیں لیکن دوستو ایک بار شیٹ ہو گئے تو کبھی بھی بڑے رن لگا سکتے ہیں تو ہمیشہ ایک ایمپورٹنٹ پک رہے گی گرینڈ لیگ میں کیپٹن وائز کیپٹن بنا سکتے ہیں روہیت پاؤنڈیل نمبر تین اور چار پر کھیلے ہیں اور رول اٹھائیس کیورج ہے اور یہاں پر دو میچ میں بارہ اور دو رن بنائے اوپل ترنگا ویکیٹ کیپر بلے باز دونوں میچ میں فرفورم اچھا کیا پہلے میچ میں چونتیس لاشٹ میچ میں سرسٹ بنائے اور ویکیٹ کیپنگ کے پیچھے بھی ایک اچھی چوئیس رہے گی تو بیٹ اور بول دونوں بیٹ اور ویکیٹ کیپنگ دونوں میں آپ کو پوائنٹ دلوا سکتے ہیں تو یہ بھی ایک گرینڈ لیگ میں کیپٹن وائز کی اچھی پک رہے گی آریب سے ایک ہے بیٹنگ پلس میں پارٹ ٹائم بولنگ کریں گے بیٹنگ میں جیرو اور لاسٹ میچ میں اٹھائیس بنائے بولنگ میں دوستو اب تک تین میچ میں چھے ورڈ ڈالے ہیں اور چار ویکیٹ ٹیم کو نکال کے دے چکے ہیں اور رول ٹی ٹون ٹیم میں ایکیس کا ایورج ہے کسل مالا لاسٹ میچ میں بیٹنگ آئے تھی پینتیس سنوں کا یوگزان دیا یہ بھی دوستو ایک اٹھائکنگ بلے باز ہیں کبھی بھی رن لگا سکتے ہیں تو گرینڈ لیگ میں کسل مالا کو آپ ضرور ٹرائی کر کے رکھنا سرد ویسور ہے دو میچ میں دوستو کوئی خاص ابھی تک پرفورم نہیں رہی ہے بیٹنگ میں بھی اور بولنگ میں بھی لاسٹ میچ میں تیر اور میں تینتیس انخص کر ڈالے اور ویکیٹ لیس رہے ہیں دمی کا پرشاد ہے ویکیٹ ٹیکر گیند باز ہیں اب تک تیر میچ میں بولنگ کی ہے اور دوستو ٹوٹل نو ورڈ ڈالے ہیں اور پانچ ویکیٹ نکال چکے ہیں تو بولنگ کے طور پر دمی کا پرشاد اچھی چوئیس رہے گی آویناس بورا یہ بھی اچھے ویکیٹ ٹیکر گیند باز ہیں تین میچ میں دوستو اب تک پانچ وکیڈ نکال چکے ہیں تو بولنگ کے دور پر آپ ان کو بھی ٹرائی کر شکتے ہیں درگیش گپتہ ایوریز پرپورمر گیند باز ہیں کئی بار وکیڈ ملتا ہے کئی بار نہیں بھی ملتا ہے لیکن یہاں پر پردرسن دوستو اچھا رہا ہے اب تک دوستو تین میچز کے اندر چار وکیڈ نکال چکے ہیں اور کمپیٹ چار اور بولنگ کر کے دیں گے کشنا کارکی کے بارے میں اگر بات کریں تو دوستو دو میچز میں چار چار اور کمپیٹ ڈالے ہیں اور دو وکیڈ نکال کے دیئے ہیں میڈیم پیسر گیند باز ہیں ڈینس کے پلیئر کو لے کر چینج وغیرہ ہوگا تو اپ ڈیٹ آپ کو دوستو تیلیگام میں مل جائے گی اور تیلیگام جوئن کرنے کے لیے دو امپورٹنٹ لنک میں نے ویڈیو کے نیچے بھی منسن کیے ہیں اگر لنک کام نہ کرے تو آپ تیلیگام میں جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں آپ کو تیلیگام میں جا کر ٹائپ کرنا ہے وگف24 اور سرچ کر کے جو جانا ہے تیلیگام کے اندر ابھی دوستو ڈیمو ٹیم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو وکیٹ کیپ میں اپل ترنگا اور شہزاد دونوں کو میں ٹرائی کر رہا ہوں تمہیں اقبال آر پولامی اور چارکی کو رکھا ہے دوستو میں نے یہاں پہ بیٹنگ میں اور بولنگ میں کریم جنت ہے یہاں سے اے سیک ہے دمی کا پرشاد کیسنگ ایرے ایس ڈاکیل اور اویناس بورا کو میں نے بولنگ میں ٹرائی کیا ہے کیپٹن کریم جنت بیش پک ہے وائز کیپٹن میں دوستو اپل ترنگا اور محمد سہزاد میں سے کسی کے ساتھ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں ترنگا زلدبازی کم کرتے ہیں دوستو ایک ٹکے ہوئے سے بلے بات جائیں محمد سہزاد آتے ہی دوستو ہٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ دونوں کے بیچ میں کمپیررز ہونا ہے گرینڈ لگ میں تمہیں مقبال کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں دمیکہ پرشاد کے ساتھ جا سکتے ہیں کیسنگ ایرے کے ساتھ جا سکتے ہیں اور ڈاکیل وغیرہ بھی دوستو گینبازی کی طور پر ایکر چپک آپ کے لئے بند سکتے ہیں داکہ ہماری ٹریم ہے دوستو وہ ٹوز بھی ڈیپینڈ رہے گی اگر ٹوز کو لے کر کوئی بھی انفورمیشن آئے گا تو وہ آپ کو ٹیلیگام میں مل جائے گا تو ٹیلیگام بلکل مش مت کرنا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائے گا تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور شکر کر لینا thank you friends all the best